اسلام علیکم ویلکم ٹو سمبلز کچن آج زبردستی ریمیڈی شیئر کروں گی جو ہمارے کچن سے بنے گی آپ کے لیے اگر اپی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میرا چینل جس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو کلک کرنا ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے والی ریسیبی کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں جوزہ چاہیے فہمیں دودھ لے لیے یہ بوائل نہیں ہے اس کو آپ ایسی بھی کلیزنگ کی طور پر یوز کر سکتی ہیں اس کا بہت زبردست ایفیکٹ ہے اور یہ بہت اچھا کا زرد ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سی روز پیٹلز لے لی ہیں غلاب کی پتیاں چار سے پانچ ٹیبسپون ہم الگ سے بال میں نکال لیں گے اب میں اس میں روز پیٹلز ڈال دوں گی اس کو تو آپ پدراز بیس منٹ بھی چھوڑ سکتی ہیں تاکہ اس کا اچھے سیس میں آجائے اس کا رس اگر آپ کے پاس پتیاں نہیں تو اور کے غلاب بھی یوز کر سکتی ہیں اس طرح میں نے ڈالا اس سے بھی اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا تھوڑے دیر چھوڑنے کے بعد اس کو اپلائی کریں گے اس کو اپلائی ہم کیسے کریں گے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے میں نے ایک کارٹن کا پیس لی ہے دیکھیں اس کو اچھی طرح ڈپ کر لیا اس کو اپلائی کریں گے چھے سے میں آپ کو اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا دیتی چھے سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اسی طرح چہرے پر اور باڈی کسی پر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتی ہیں یہ آپ کی سکن سے جو محل کو جہل ہے ساری نکال دے گا اور آپ کی سکن کو بہت ساف کر دے گا ایسی ہی کارٹن لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے چہرے پر بازوں پر اور ہاتھ پر آپ نے لکاتے رہنا ہے آپ دیکھیں گے کچھ دن میں کارٹن کا کلر کیسے کالا پڑ جائے گا اور ساری آپ کی جو محل کو جہل ہے وہ کارٹن پر آ جائے گی تو زبرتہ سی ہماری ریمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گے اللہ حافظ